اسلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو میں ہوں گی فو بیڈ گرلز جو کسی بھی ڈراما میں ہوتی ہیں ہوتی تو ہیرنز ہیں لیکن کبھی نادانی میں اور کبھی جیلیسی میں نہ صرف دوسروں کے گھر توڑتی ہیں بلکہ اپنا بھی بھاری نقصان کر بیٹھتی ہیں چلیے دیکھتے ہیں کن کن ڈراماز میں ایسی بیوٹیفل گرلز ہیں جنہوں نے اپنی زبان اور دماغ کے جوہر دکھائیں اور دوسروں کو کر دیا تباہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل جلن ڈراما جلن میں آپ سب نے نشا کے رول میں ضرور منال خان سے نفت کی ہوگی لیکن اس ہیروین کا رول ایسا ہی تھا جس سے نفت کی جائے یہ تھی تو ہیروین مگر کسی چڑیل سے کم نہیں تھی جو اپنی بڑی بہن کا گھر اجارنے پر تلی تھی اس راما سیریل کو نہ صرف لوگوں نے ناپسند کیا بلکہ منال کے کیریکٹر کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو اس ڈرامے کو ریپورٹ بھی کرنا پڑا اس ڈراما سیریل سے منال خان کو ملا کافی ہیٹ اور اے آر وائی ڈیجیٹل کو بھی لوگوں کی شکایات سننا پڑی ڈراما سیریل گھر تطلی کا پر ڈراما گھر تطلی کا پر میں آپ نے انجی ہیانی کے سنم چہدری کو بیڈ گرل کا رول کرتے ضرور دیکھا ہوگا جو کسی بھی طرح کے مرد کے ساتھ تعلقات بنانے میں آر محسوس نہیں کرتی پہلے اپنی دوست کے بھائی کو پھنساتی ہے پھر جب اس کے شاہر کو دیکھتی ہے تو بھائی کو چھوڑ کر اس کے شاہر کے پیچھے اس قدر پڑ جاتی ہے کہ دونوں میں طلاق تک بات آ پہنچتی ہے یوں ایک بیڈ گرل اپنے رول سے ایک گھر تو خراب کر لیتی ہے اور خود اسے بھی طلاق مل جاتی ہے سیریل میں ادھکار شہزاد چیک ایمن خان علی عباس اور سنم چہدری ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں سیریل کی کہانی باصلاحیت نوولس سمرہ بخاری نے تحریر کی ہدایات محزن تلت نے دی ہیں محبت کے نام پر حسد اور دھوکے کی کہانی میں خاص ذہنیت کے لوگوں کو دکھایا گیا جو دوسروں کی ذاتی زندگی پر اپنا تسلط قائم کر کے انہیں اپنی گریف میں رکھنا چاہتے ہیں ڈراما سیریل تم سے ہی تعلق ہے ڈراما سیریل تم سے ہی تعلق ہے میں آپ فریال محمود کو ایک بیڈ گرل کے رول میں دیکھیں گے وہ نہ صرف ایک طلاق کرواتی ہے بلکہ معصوم بچوں سے ان کی ماں کو چھین کر ان پر بے تہاشا ظلم بھی کرتی ہے جس سے ان معصوم بچوں کے ذہنوں پر اس قدر برا اثر پڑتا ہے کہ خود بھی تشدد پسند بن جاتی ہیں اس ڈراما کے ہدایتکار شکیل خان ہے ڈرامے کی کہانی ڈراما رائٹر وسیر شاہ نے تحریر کی ڈرامے کا ٹائٹل سانگ ساہر علی بگھا کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا اس ڈراما سیریل کے مرکزی کردار سید جبران دوبا صدیقی فریال محمود اور علی عباس نے ادا کیے دیگر فنکاروں میں انم فیاض شمیم حلال شبیر جان اور ندہ ممتاز شامل ہیں ڈراما سیریل مجھے خدا پر یقین ہے ڈراما مجھے خدا پر یقین ہے میں یش ماغل بیٹ گرل بنی رہی جس نے آغا علی کے گھر کو توڑ ڈالا اس سے شادی کی اور بچوں کا باپ چین کر ایک سائٹ پر الگ ہو گئی لیکن اس کا انجام خاصا دردناگ ہوتا ہے مجھے خدا پر یقین ہے کہ کہانی ایک ناجوان لڑکی ردہ کے گرد گھومتی ہے جو اپنے شاہر حماد اور دو بچوں کے ساتھ خوشکوار زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے لیکن دو خواتین کی مجبوری کی حالت میں جو ان کے گھر کی قرائدار بنتی ہیں ان کی خوشحال زندگی کو غلط فہمیوں کا شکار کرتی ہیں ڈراما سیریل ہم کہاں کے سچے تھے ہم کہاں کے سچے تھے میں وہ مہرین سے حسد کی وجہ سے اتنا آگے نکل جاتی ہے کہ پہلے تو اس کی چیزوں کو نقصان پہنچانا اور پھر چھیننا چاہتی ہے پر جب کوئی بات نہیں بن پاتی تو خودکشی کر لیتی ہے اور اس سے پہلے وہ مہرین کو مجرم بنا کر تمام تر منصوبوں پر عمل بھی کر چکی ہوتی ہے اس ڈراما سیریل کی مصنفہ امیرہ احمد ہیں ڈرامے میں مہرین کو ایک سادہ اور معمولی شکل کی مگر ایک ذہین اور انتہائی با صلاحیت لڑکی کے طور پر پیش کیا گیا اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ماہرہ خان کی عدکاری کے لوگ آج بھی فین ہیں ظاہر ہے اس ڈرامے میں ماہرہ خان کی سادگی تو قیامت دھا رہی ہے ڈرامے کے پسندیدہ عدکاروں میں شامل ہیں سبور علی، علی عباس، مرزا زین بیگ، زباب رانہ سبیہا حاشمی، سیمی پاشا، سیف حسن، فضیلہ قاضی، فرحان علی آگا، عدیلہ خان، آئیشہ قل، کامران جلانی اور مریم نفیس ڈراما سیریل لا پتا ڈراما لا پتا میں آپ ٹک ٹاکر گیتی کو بیٹ گرل کے روپ میں دیکھیں گے کبھی وہ کسی دکاندار کو بلیک میل کر رہی ہوتی ہے تو کبھی کسی کے ساتھ بھاگنے کی سازش کبھی دوست کے منگیتر کو پھساتی ہے تو کبھی دو پیار کرنے والوں کو جدا کر کے اپنی شادی رچانا چاہتی ہے اس کے علاوہ سارا خان بھی بیٹ گرل کا رول پلے کر رہی ہیں جو شاہر کو ماننے کے الزام میں پکڑی گئی ڈرامے میں ایک سین کے دوران گوہر رشید کا کردار اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے تو سارا خان بھی جوابی تمانچہ اسی سوچ سے رسید کرتی ہیں اس ڈراما سیریل کو مومنہ دوریت نے پروڈیوز کیا ڈراما سیریل نند ڈراما نند میں آپ ایسی نند کو دیکھیں گے جس نے بھابیوں کا جینا محال کیے رکھا وہ نند جس کی وجہ سے اس کے بھائیوں کے گھر ٹوٹ گئے ڈرامی کی کاسٹ میں منال خان شہروز سبزواری اجازہ سنم ایاز سومو ٹیپو شریر سنبل انساری جویریا سعود مہوش قریشی اور دیگر ادھکار شامل ہیں ڈرامی کی کہانی سمینہ اجاز نے لکھی اور زیشان علی زیدی نے ہدایت کاری کی ہے ٹیلیویزن کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی یہ ڈراما ایک اہم کامیابی ثابت ہوا ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو میرے پاس تم ہو میں آئیزہ خان نے ایک بیٹ گرل کا رول پلے کیا جس میں وہ اپنے بے حد پیار کرنے والے شاہر کو چھوڑ کر عدد کیے بغیر اپنے باس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے میرے پاس تم ہو دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس میں نشہ ہونے والا پاکستانی ڈراما تھا جو ہمائیو سعید اور شہزاد نصیب نے اپنے پروڈکشن بینر سکس سگما پلس کے تحت تیار کیا اس کی ہدایتکاری ندیم بیک نے کی اور تحریر خلیل و رحمان کمر نے اس میں ہمائیو سعید آئیزہ خان کئیو منصاری اور اتنان صدیقی مرکزی کدار ادا کر رہے ہیں اس ڈراما سیریل میں ندیم بیک بہترین ٹی وی اداکار ہمائیو سعید بہترین ٹی وی اداکار آئیزہ خان بہترین ٹی وی اداکار جبکہ خلیل و رحمان کو بہترین رائٹر کا ایورڈ ملا ڈراما سیریل پریزاد ڈراما سیریل پریزاد میں اشنا شاہ سبور علی اور وحسین تینوں نے ہی بیڈ گرلز کا رول پلے کیا یہ تینوں ہی پریزاد کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتی ہیں ڈراما سیریل پریزاد ہاشم ندیم کے نوول پر مبنی ہے اس ڈراما سیریل میں مرکزی کدار پریزاد کا احمد علی اکبر نبھا رہے ہیں اس کدار پر مداہوں کی طرف سے ان کو خاصی پذیرائی مل رہی ہے یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس نے ہمارے موشے کے ان پہلوں اور افراد کی ذات کی اکاسی کی جنہیں ہمارے ارد گرد کے لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے پریزاد ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جس کا قصور یہ ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے اور اس کے کالے رنگ کی وجہ سے یہ موشہ اسے قبول نہیں کرتا زندگی کے ہر قدم پر اسے دھت کارتا ہے اور کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ شادی کرنے پر تیار نہیں مگر پھر بھی پریزاد حمد نہیں ہارٹا اس ڈراما سیریل میں پریزاد کا قدار لڑکیوں کو سب سے زیادہ پسند آیا جن کا ماننا ہے کہ شکل و صورت کچھ نہیں اصل بات یہ ہے کہ کوئی آپ کے جذبات کو سمجھ سکے ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں نومان اجاز اروہ حسین سبور علی اور یمنا زیدی شامل ہیں ڈرامے میں سبھی کے قداروں پر خصوصی توجہ دی گئی جس نے ڈرامے کی مقبولیت میں خاصہ اضافہ کر دیا تو پیورز آپ کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا